ہم زندہ قام میں، بائد کا قام میں، ہم سب کی رہ پہچان، ہم سب کا پاکستان اس سال چودہ آگست پر پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کا سب سے بڑا جشن آزادی منایا جائے گا اس بات کا اندازہ جشن آزادی کے لیے کی جانے والی خریداری کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے جگہ جگہ پاکستانی جھنڈوں کے اسٹرال سج گئے ہیں جہاں پہ جھنڈوں کے علاوہ کپڑے، چوڑیاں، بندے، کڑے ٹوپیوں سمیت بارش سے بچنے کے لیے سبز ہلالی رنگ سے رنگی چھتریاں بھی دستیاب ہیں چودہ آگست کی تیاریوں کے حوالے سے ملک سمیت اسلام آباد کی شہریوں کی خوشی بھی دیکھنے کے لائک ہے بچے بڑے سب ہی چودہ آگست کی تیاریوں میں مسروف ہیں نبی میں کوئی جنڈے وغیرہ خریدنے لائے ہوں جہاں پہ اپنا فلیٹ وغیرہ ہے، اس کو تھوڑا سجا لیں گے گاڑی وغیرہ کی فرنڈز کے ساتھ تو انشاءاللہ جوش پر جوشت ہم بہت ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ یہ چودہ آگست کافی پرسکون اور اچھی امن میں گزرے گی جی بہت جوش و خروش ہے، ہم سب نے انیورسٹیز اپنی سجائی ہوئی ہیں اور اپنا گھر بھی سجائے ہوا ہے اور مطلب بچوں میں زیادہ تر یہ جوش و خروش دیکھا جاتا ہے، وہ پٹا خیب جاتے ہیں اور وہ بس انجوائی کرتے ہیں جشنی آزادی کی موقع پر ملک کا ہر شہری اپنے اپنے انداز میں وطن سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کوئی گھروں کو برکی کم کموں سے سجا رہا ہے تو کوئی پاکستانی پرچم سے گاڑیوں کو سجا رہا ہے جگہ جگہ جھنڈوں کی بہار آ گئی ہے کہتے ہیں جذبے کا کوئی مول نہیں ہوتا اور بات ہو وطن کی آزادی کی تو کوئی بھی چیز اس جذبے کو کم نہیں کر سکتی کیمرمین عمران نسیم کے ساتھ سبا بجیر 24 نیوز اسلام آباد